السلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پھر مل گیا خرار دل نوول کی رائٹر ہیں شازی آتا چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب محبت تیاغ دینے کا نام نہیں جذبات کو سوارنے کا نام ہے ایک ایسی لڑکی کی داستان جس کو محبت جذبات اور اکل کی مسئلس پر کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا تھا تم اپنے پپا کی بات مان لو روشی والدین اپنی اولاد کے لئے کبھی برا نہیں سوچتے بلکہ جتنے سے انسیار وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اتنا تو شاید ہم خود بھی اپنے ساتھ نہیں ہوتے اور پھر تم تو ان کی اکلوتی بیٹی ہو بابر نے اپنے نرم لہجے میں اسے بڑے صبحوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کیا اکلوتی بیٹی کی اپنی پسند کوئی سوچ نہیں ہوتی وہ بھی روشی تھی آسانی سے کائل کیسے ہو جاتی تم کچھ بھی کہو ہمارے لئے بزرگوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہم سے بہت وسیع ہوتا ہے انہوں نے دنیا کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ بڑھتا ہوا ہے اس لئے ان کے فیصلے ہم سے زیادہ پائیدار اور بہتر ہوتے ہیں بابر کیا تم مجھ سے جان چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہو ایسا مت سوچو پلیز میں تو صرف تمہیں حقیقت سے روشناز کروانا چاہتا ہوں کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں زبردستی باندھ رکھا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں اس نے ایپل جوس میں رکھے اس طرح سے کھیلتے ہوئے بڑی گمسمانداز میں کہا اس خاتشے کا اظہار وہ پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی اور اس کی وجہ یہ کرین بابر کی سرد مہری اور محتاط رویہ تھا اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی جو کہ خود سوجان سے فرفتہ بھی ہو سے کوئی مرد زیادہ دیر لا تعلق نہیں رہ سکتا لیکن اس میں اور عام مردوں میں شاید یہی فرق تھا کہ وہ عورت کی عزت کرتا تھا اور کسی معصوم لڑکی کے دل اور جذبات سے کھیل کر اپنے چند روز رنگین نہیں کر سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ تمام عمر قدم سے قدم ملا کر سنگ سنگ نہیں چل سکیں گے پھر وہ اس کی حسلہ وضائی کیوں کرتا وہ بہت خوددار اور حقیقت پسند شخص تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی حقیقت کی نظر سے دنیا کو دیکھے اور اپنے لئے بہتر فیصلہ کر سکے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا بابر اس کی انگلیاں بدستور اسرا کو گمارہی تھی کیا کہوں روشی جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں ہم انہی کی بلائی چاہتے ہیں اور تمہاری بلائی کے لئے ہی میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لئے کسی بہتر شخص کا انتخاب کرو اور ہمیشہ خوش رہو وہ اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے دور رہ کر بھی خوش رہ سکتی ہوں اس نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے منتجب لہجے میں پوچھا کچھ باتوں کا جواب محض آنے والے وقت ہی دے سکتا ہے مجھے تمہاری فلسفیانہ گفتگو کی سمجھ نہیں آتی بہتر ہے کہ ہم کسی دوسرے موضوع پر بات کریں اس نے سر جٹا کر کہا مثلاً رنگوں بادلوں پھولوں اور خوشبوں کی یا پھر اپنی یعنی صرف ہم دونوں کی جس میں کسی تیسرے کا ذکر نہ ہو وہ ایک بار پھر وہیں آگئی جہاں سے موضوع شروع ہوا تھا تو وہ محض مسکرا کر رہ گیا پاپا پلیز آپ میری صرف یہی بات مان لیں میں آئندہ آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے تمہیں کچھ مانگنی کی ضرورت ہی نہیں ہے میں دنیا کی تمام اسائشیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں لیکن یہی ایک بات ایسی ہے جو میں نہیں مان سکتا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا لیکن کیوں پاپا آپ کو صرف اس کی کمائیگی پر اتراز ہے لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کے ساتھ ہر حال میں خوش رہ سکتی ہوں اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میں جذباتی فیصلے نہیں کرتی ہوں ابھی وہ مزید بات کرنا چاہتی تھی کہ ان کے موبائل کی بیلے بچ اٹھی ہم بعد میں اتمنان سے بات کریں گے پاپا نے کہا تو وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی روشنی ان کی کلوتی بیٹی تھی ممی کی ڈیت اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی پاپا نے اسے بڑے لارڈ سے پالا تھا اس کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی یار دوستوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ زندگی کی طویل سفر کے لیے کسی ہم سفر کا انتخاب کر لو ان کی بہن افت جو کہ شادی کے بعد انگلینڈ میں ہوتی تھی انہوں نے بائی پر بہت دباؤ ڈالا لیکن ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی وہ سمجھتے تھے کہ یہ روشنی پر دوہرہ ظلم ہوگا ماں قدرت نے چھین لی اور اب باپ کی محبت بھی تقسیم ہو جائے اور ان کی بے حد لادلی تھی بلکہ ان کی تو کل کائنات ہی وہی تھی اس کی ہر فارمائش وہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے انہوں نے اسے اس قدر محبت دی تھی کہ اسے کبھی ماں کی کمی کا احساس تک نہ ہوا تھا ان کے دوستانہ رویہ کے سبب وہ اپنی ہر بات ان سے شیئر کر دی تھی ان کے اس اعتماد نے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار دیا تھا وہ اتنی دلکش اور پرپور لڑکی تھی کہ دیکھنے والا بھی پہلی نظر میں متاثر ہو جاتا تھا لیکن ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرنے والی اب اچانک کی بابر رضا سے متاثر ہو گئی تھی بابر سے اس کی ملاقات پاپا کے آفیس میں ہوئی تھی متاثرین سلاب کی امداد کے لئے سوشل ورک کے سٹوڈنس پانڈ اکٹھا کر رہے تھے وہ اسی سلسلے میں پاپا کے پاس آئی تھی انہوں نے اسے ایک معقول رقم کا چیک سائن کر دیا تھا پاپا مجھے چیک نہیں کیش چاہیے لیکن بیٹا اس وقت آفیس میں اتنا کیش نہیں ہے تم دو منٹ بیٹھو میں ابھی انتظام کر دیتا ہوں انہوں نے اسے کہہ کر انٹر کام پر بابر کو اندر بلوایا چند سیکنڈ میں وہ ان کے کمرے میں موجود تھا اس سے ملو بابر یہ میری بیٹی ہے روشی سوشل ورک میں ماسٹر کر رہی ہے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں آئی ہے لیکن چیک لینے پر آزی نہیں ہے تم ایسا کرو کسی کو بجوا کر اسے کیش کروا دو کسی اور کو کیوں سر میں خود چلا جاتا ہوں لیکن پلیز ذرا جلدی میری کلاس پیلوز میرے انتظار کر رہی ہیں تو آپ جائیے پلیز میں خود آپ کے ریپارٹمنٹ پر ہون جاؤں گا اس نے شاہستگی سے کہا اوہ تینکیو وہ ریلیکس ہو گئی اور پھر واقعی وہ کچھ ہی دیر بعد اس در اکم تھما رہا تھا آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں اس نے خوش دلی سے کہا بلو جینس پر اسکائی بلو سٹائلش سیس شرٹ پہنے وہ اپنی ڈارک پراؤن آنکھوں اور خوبصورت ہیئر سٹائل میں بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کے پاپا نے یوں ہی تو سیلیکٹ نہیں کر لیا وہ مسکر آیا سیلیکشن تو سفارش پر بھی ہو سکتا ہے وہ شرارت سے بولی ہم اپنے ٹیلنٹ اور قوت بازو پر یقین رکنے والے ہیں سفارش احسان من کر دیتی ہے اور میری خودداری مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ویل سٹ اچھا لگا آپ کے خیالہ جان کر شکریہ وہ بشاشت سے مسکر آیا اور نہ جانے کیسا تلسم تھا اس کی مسکر آٹ میں کیسے اپنا لادلہ اور معصوم سا دل ہاتھوں سے ہوا محسوس ہوا بڑی زبردست چیز رکھی ہے تمہارے پاپا نے اس کے جانے کے بعد فرہ نے ستائشی لہجے میں کہا پاپا ذہین لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاپا کی بیٹی اس نے شوخی سے کہا اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے ہم تو گویا میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا بڑی پسندید کی تھی تمہاری آنکھوں میں تھی نہیں ہے اس نے مسکراتے ہوئے تحصیح کی لو بھئی مسروشی صاحبہ تو پہلی ملاقات میں ہی دل دے بیٹھی ہیں شھ کیا سریاں اعلان کروگی اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے تنبیہ کی اور پھر دونوں ہنس دی کیسی عجیب بات ہے جس شخص کو میں صحیح طرح جانتی بھی نہیں ہوں وہ مجھے اس قدر متاثر کر گیا ہے میری آنکھوں سے نیند ہی چورا کر لے گیا ہے اس رات دیر تک کروٹے بدلتے رہنے پر اس نے سوچا اور اس کے بعد تو جیسے شب و روزے سے سوچتے رہنا ہی اس کے لئے دلچسپ ترین کام تھا وہ بہانے بہانے سے کئی بار پپا کے آفیس گئی تھی اور ہر بار اس سے سرسری سے ملاقات ہو جاتی تھی ہر بار وہ اس سے بڑی رسمی سے گفتگو کرتا عجب بینیازی تھی اس کی ذات میں جیسے کسی ہی اس کی نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ ہو لیکن یہ بینیازی اس پر بہت سچتی تھی وہ اسے ہر بار پہلے سے زیادہ اچھا لگتا تھا اس روز وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی کہ کنال بینک پر اس کی گاڑی بند ہو گئی اس نے بونٹ اٹھا کر تھوڑی سی تاکہ جانکی کی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا خرابی ہوئی ہے بلاخر اس نے قریبی ٹیل فون بوت سے پاپا کو فون کر دیا کہ وہ فوراں ڈرائیور کو بیج دیں اور خود گاڑی کے قریب کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کچھ ہی دیر بعد اس کے بلکل قریب گاڑی کے ٹیٹس جو چرائے اس نے پلٹ کر دیکھا سیاہ کارٹ کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وہ پہلے سے کئی زیادہ اچھا لگ رہا تھا کیا ہوا گاڑی کو باہر نکل کر رسمی سلام دعا کے بعد اس نے دریافت کیا پتہ نہیں چلتے چلتے بند ہو گئی اس نے مختصرا بتایا میں نے ورک شاپ فون کر دیا ہے مکینک آ کر دیکھ لے گا ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا لہٰذا اب یہ چھوٹا سا زفر آپ کو میری ہمراہی میں تیہ کرنا ہوگا اس نے اپنی مخمور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا دل اس تصور سے ہی دھڑکنے لگا کہ وہ اس کی سنگت میں کچھ وقت تنہا گزارے گی گریس سویٹر اور سادہ جینز میں وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ اس سے اپنا آپ اس کے آگے بہت معمولی لگنے لگا آئیے اس نے فرنڈور کھولا وہ بیٹھی تو دوسرے جانب سے گھنگ کر خود بھی ڈرائیورنگ سیٹ پر آ گیا گاڑی گیر میں ڈال کر اس نے سٹیرنگ سنبھال لیا نہر کے دونوں اطراف سر سبز رکھ دوسری جانب خوبصورت پارک اور پارک کے پیچھے بنے بہت خوبصورت والی شان گھر نہر کا بیتا ہوا پانی اور اس سے چھو کر آنے والی خوشگوار ہوا گاڑی کے باہر خوبصورت منظر اور گاڑی کے اندر اس کی دل فریب شخصیت کی مظہور کن قربت کا سہر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئے جا رہی تھی اور وہ اس کے دل میں جاگنے والی نئی نویلی خوش رنگ خواہشوں سے کہتے ہی بے خبر بڑی نماغ سے ڈرائیورنگ کر رہا تھا لیجئے جانب آپ کی منزل آ گئی سفید پیرنٹ والی وسیع اور اس بنگلے کے سامنے گاڑی روکتے ہو اس نے کہا آپ آئیے نہ پلیز پھر کبھی سہی پلیز اس نے گویل دے جا کی اس کے لہجے پر بابر نے بہت چونکر اسے دیکھا اور اس کی بولتی آنکوں میں اپنا عقص دے کر ایک پل کو حیران رہ گیا آئیے بڑا اسراج بڑی چاہت تھی اس کے لہجے میں وہ بادل نخواستہ اندر آ گیا چائے پینے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں روشی نے بڑی اشتیاق سے پوچھا آپ کے پاپا کے سینکرو ملازم ہے کیا آپ ان سب کے متعلق جانتی ہیں ان سب میں اور آپ میں بہت فرق ہے اپنے پاپا کے کسی ملازم کے ساتھ میں نے اس طرح بیٹھ کر کبھی چائے نہیں پی اندھر خود کو ان کے ساتھ نہ ملائیے گا آپ کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی مجھے حقیقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ پہلی نظر میں ہی دل کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں اور آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے پورے دماغ تو وہ شروع سے ہی تھی اس لئے یہ بات کہنے میں ذرا بھی جی جک محسوس نہ ہوئی تھی دل کے جذباتی فیصلہ زندگی کے کسی مقام پر پجتاوے کے باعث بھی بن جاتے ہیں اس لئے دل کی نہیں دماغ کی بات ماننی چاہیے اس نے مدبرانہ انداز میں سمجھایا آپ واقعی بہت ذہین ہیں میری بات بہت آسانی سے سمجھ گئے ہیں لیکن میں جذباتی لڑکی ہرگز نہیں ہوں فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ کل سے کام لیتی ہوں اس لئے آج تا کبھی نہیں بچتائی یہ تو بہت اچھی خبر ہے میرے لئے اینیوے اب مجھے اجازت دیجئے اس نے ٹیبل سے گاڑی کچابی اٹھائی تینکیو ویری مچ وہ ممنونیت سے بولی اس نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گیا کس قدر بے نیاز اور محتاط ہے یہ شخص لیکن میں بھی تمہیں اپنا عصیر کر کے چھوڑوں گی آخر تم نے میرا دل چورایا ہے بابر علی اس طرح کیسے چھوڑ دوں نہیں وہ خود کلامی کر رہی تھی لہجہ بے حد پر عظم تھا شروع میں بابر نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنے سرد و محتاط رویے سے اس کی حصلہ شکنی کی تھی لیکن اس کی شدتوں میں ہرگز کوئی فرق نہ آیا تھا اور بلا آخر بابر نے اسے اپنے گھر اور فیملی کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اس کا تعلق متوسط طبقے کے نچلے درجے سے تھا وہ چار بہنیں اور دو بھائی تھے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے امہ نے سلائی کر کے بچوں کو پالا تھا بڑی بہن شادی شدہ تھی بڑے بھئیہ ریلوے میں کلرک تھے ان کے شادی ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی باقی تینوں بہنیں ابھی کواری تھی اندرون شہر کی تنگ و تاریخ گلیوں میں ان کا چھوٹا سا گھر تھا امہ نے غربت کے باوجود بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی تھی بڑے بھائیہ تو میٹرک کے بعد ہی نوکری پر لگے تھے بابر کو البتہ پڑھائی کا شوکتہ اس نے بھی ایسی کیا تھا ابھی مزید پڑھنا چاہتا تھا لیکن حالات نے اسے اجازت نہ دی تھی اس نے کمپیوٹر کا کورس کر کے ملازمت تلاش کر لی تھی مگر سا سا تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھا خدا نے اسے شکل و صورت ایسی نوازی تھی کہ اس سے دیکھ کر دل پہ اختیار ہو جاتے تھے اس پر بول چال اور پہننے اورنے کا سلیکہ ایسا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا تعلق اتنے معمولی گھرانے سے ہے یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں پہلی نظر میں ہی اس کی شاندار پرسنالیٹی سے متاثر ہو جاتی تھی لیکن اس نے کبھی پرواہ نہ کی تھی اس کی منزل بہت دور تھی وہ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا تھا اپنے گھر والوں کا میار زندگی بلند کرنا چاہتا تھا اور اپنی آنا اور خودداری کے باعث یہ سب کچھ محض اپنی محنت اور ٹیلین کے بلبوتے پر حاصل کرنا چاہتا تھا روشی کو اس نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا وہ بلند کردار اور سنہری سوچ کا مالک تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے لئے اپنا وقت پر بات کرے اس کا خیال تھا کہ اس کے حالات جان کر اس کی محبت کا نشہ ہرن ہو جائے گا لیکن یہاں تو سب کچھ اس کے برقس ہو گیا تھا وہ اس کی سچائی اور صاف گوئی کی اور بھی قائل ہو گئی تھی اور وہ اس کی بے اختیاری کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا اس روز موسم بہت خوبصورت تھا جب اس سے روشی کا فون موصول ہوا آج کی شام میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ایسی کیا خاص بات ہے آج اس نے استفسار کیا پہلے خاص بات تو یہ ہے کہ آج میری بردے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بارش بہت پسند ہے اور یہ بیگی بیگی سے شام میں تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں ویسے تو تم اکثر بہانے بنا دیتے ہو لیکن آج تو میری بردے ہیں تمہیں آنا ہی ہوگا اس نے بڑا مفصل جواب دیا پارٹی دے رہی ہو اس نے پوچھا صرف تم ہیں میں نے ہولیڈے ان میں ٹیبل ریزارف کروائی ہے پلیز پانچ بجے پہن جانا آو گے نا اس نے بڑی آج سے پوچھا آج میں انکار نہیں کر سکتا تھینکیو وہ ایک دم خوش ہو گئی اوکے خدا حافظ اس نے فون رکھ دیا اور شام کے متعلق سوچنے لگا مہینے کا آخری عشرہ تھا اور اس کے جیب کوئی قیمتی توفہ خریدنے کے ہرگز اجازت نہیں دے رہی تھی وہ کچھ دیرے اس کے متعلق سوچتا رہا پھر کندے اچکا کر اپنے کام میں مگن ہو گیا ٹھیک پان بجے وہ اس کے سامنے موجود تھا ہیپی بردے ٹو یو اس نے سر گلابوں کا بہت خوبصورت بکے اس کی جانے بڑھایا تھینکیو سو مچ مہینے کے آخری دنوں میں تمہیں مجھ سے کچھ ایسا ہی تحفہ مل سکتا ہے اس سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت گفت ہو بھی کیا سکتا ہے پھول تو محبت کا اظہار ہوتے ہیں جذبوں کی زبان ہوتے ہیں تازہ گلابوں کی ساری دلکشی اور رنگ اس کی سب یہ چہرے پر جلکنے لگے تھے وہ محض اس کو دیکھ کر رہ گیا آرڈر تو وہ پہلے ہی دے چکی تھی ویٹر نے منٹوں میں ٹیبل بھر دیا کے کٹنے اور چائے پینے کے بعد وہ ایک دم ہی کھڑی ہو گئی آو چلیں کہاں باہر تو بارش ہو رہی ہے تب ہی تو کہہ رہی ہوں مجھے بارش میں بھیگنا بہت اچھا لگتا ہے آو کچھ دیر واک کرتے ہیں نہیں روشنی لڑکیوں کا سرے راہ بارش میں بھیگنا اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے چلو لانگ ڈرائب پر چلتے ہیں اس نے پیش کش کی وہ انکار نہ کر سکا آج وہ بہت خوش تھی اور وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا گاڑی تک پہنچتے پہنچتے کتنی ہی ننی بوندے اس کے بالوں میں موتیوں کی صورت میں ٹھہر گئی تھی مجھے بارش میں بھیگنا بہت اچھا لگتا ہے آج تمہاری خاطر میں نے اپنے شوک میں تبدیلی کر لی ہے اس نے لاغ کھلتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے اسٹری آن کر دیا بھیگا بھیگا موسم آیا برسے گٹا گنگور پریت کا پہلا نیٹ کٹ ساون دیکھو مچائے کیسے شور بھیگا بھیگا موسم آیا تمہاری چائز بدل نہیں گئی روشی تم تو بہت فاسٹ میوزک سنتی تھی اس نے تاجب سے پوچھا تمہاری باتیں سن سن کر میں اپنی چائز بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ خود کو تمہارے لیول پر لا سکوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر چائز بدلنا بہت آسان ہوتا ہے کیا مطلب میں سمجھی نہیں کچھ باتیں صرف آنے والا وقت ہی سمجھا سکتا ہے خیر چھوڑو اتنی خوبصورت موسم تم اپنی خوش باتوں میں زائع نہیں کرو وہ لاپروائی سے بولی اور گاڑی کی سپیٹ بڑھا دی موسم واقعی بہت خوبصورت ہو گیا تھا سرمائی سڑھ پر تاہد دنگاہ تباتر سے برستی ہوئی بوندیں بھیگی ہوئی چنچل ہواے اور گاڑی میں بجتا ہوا میوزک لیکن وہ ان تمام خوبصورتیوں کو انجوائی نہیں کر رہا تھا اس کا ذہن اپنی ہی سوچ میں گمتا ٹائم بہت ہو گیا ہے روشنی اب واپس چلو اتنی دور نکلنا آئے ہیں کہ واپسی کو دل نہیں چاہتا اپنے دل کو سمجھاؤ جس راہ پر منزل نہ ہو اس راہ پر زیادہ دور نہیں نکلنا چاہیے وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا اوکے جناب اس نے خوشدلی سے کہا اور گاڑی واپس مول لی وہ سمجھتی تھی کہ وہ پپا کی بہت لارڈی بیٹی ہے اور ایک دفعہ بابر کا نام لے گی اور پپا فوراں مان جائیں گے اس لئے اسے کسی قسم کا واہم یا اندیشہ نہیں لیکن اس دن وہ حیران رہ گئی جب پپا نے اسے اس کے قزن حماد کی پروپوزل کے سلسلے میں بتایا اور اس نے بابر کا نام لے دیا اور جواب میں پپا نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ اسے یہ بھی تنبیہ کی کہ وہ اس کا خیال دل سے نکال دے مگر کیوں پپا؟ کیونکہ وہ بہت خوددار شخص ہے لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے مرد خوددار ہی اچھے لگتے ہیں اس نے اس کی خوبی کو سراتے ہوئے کہا بے شک یہ اچھی بات ہے لیکن تمہارے لئے یہی بات اختلافات کا باعث بن سکتی ہے اگر اس میں یہ خوبی نہ ہوتی تو میں سوچتا کہ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے تم اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہو لیکن وہ تو تمہاری ایک چیز بھی قبول نہیں کرے گا انہوں نے وضاحت کی میں اسے سمجھا لوں گی پپا میں اسے تم سے بہت بہتر جانتا ہوں وہ تو اہلیت یا باری کے بغیر پروموشن بھی قبول نہیں کرتا حالانکہ ضرورتیں انسان کی خودداری اور انہ کی چادر میں شکاف ڈال دیتی ہیں مجھے اس کی یہی باتیں اچھی لگتی ہیں پپا آپ یقین کریں میں اس کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرلوں گی میں اس کے ساتھ ہر حال میں خوش رہ سکتی ہوں مجھے اس کے چھوٹے سے گھر میں رہنا اس محل نمہ گھر سے زیادہ اچھا لگے گا اس کے ساتھ انگ دستی میں زندگی گزارنا مجھے اس آسائش بری زندگی سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوگی وہ بڑے جذبے سے بول رہی تھی یہ سب جذباتی باتیں ہیں اور صرف کہنے میں اچھی لگتی ہیں حقیقت میں ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے بلکہ تم جیسے آسائشوں اور نازوں میں پلی لڑکی کے لئے تو بالکل ہی ناممکن سی بات ہے وہ اسے سمجھانے لگے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے پاپا جب اس کی سنگت میں اثر ہوگی تو ہر منظری نگاہوں کو اچھا لگے گا میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی وہ وسوق سے بولی تو پاپا اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ کر رہ گئے پاپا بہت امرجنسی میں جاپان جا رہے تھے کچھ عرصہ قبل انہوں نے نئی فیکٹری لگوانے کے لئے مشینڈی منگوائی تھی لیکن اب پتہ چلا تھا کہ ان کے بزنس پارٹنر نے پیپمنٹ کے سلسلے میں بہت گپلا کیا تھا اسی بات پر دونوں میں اختلافات ہو گئے تھے پاپا پوری طرح تحقیق کے لئے خود جاپان جا رہے تھے روشی بیٹا ان حالات میں میں تمہیں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہیں شہاب الدین تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے مگر یہ بزنس کے معاملات ہیں وہ بھلا مجھے کیوں نقصان پہنچائیں گے پہلے بھی تو اس طرح کی اونچنی جھوتی رہتی ہے پہلے کی بات اور تھی اب معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے مجھے زیر کرنے کے لئے وہ کوئی اور حربہ اختیار کر لے بہرحال ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے میں تمہیں یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں کہاں رہوں گی پاپا میں کچھ سوچتا ہوں اور اکلے روز جب انہوں نے بتایا کہ وہ اس سے بابر کے گھر بیچ رہے ہیں تو وہ حیران رہ گئی دیکھو بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے لئے بڑے اچھیت گھنڈوں پر اترا ہوا ہے اس لئے میں اپنی عدم موجود کی میں تمہیں کسی ایسی جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں جو اس کی تصور سے باہر ہو یعنی جہاں کے مطلق وہ سوچ ہی نہ سکے کہ تم وہاں ہو سکتی ہو پاپا نے بتایا وہ کوئی چلچ سے گئی پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا تھا خواہ حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہوئے ہوں بزنس میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہی رہتی تھی لیکن پاپا تو اس سلسلے میں گھر میں بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے اور اب پاپا بابر روز اس کے گھر والے کیا سوچیں گے بابر نے خود مجھے یہ آفر کیا اور مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے گیا تھا میں اس کے بڑے بھائی اور والدہ سے ملا ہوں انہیں اپنی پرابلم بتائی ہے وہ لوگ تمہارے منتظر ہیں شریف اور عزتار لوگ ہیں مجھے تمہاری طرف سے اتمنان رہے گا اور ہاں بیٹا وہاں جا کر ان لوگوں سے گل مل جانا اور انہیں کی طرح رہنا تاکہ انہیں احساس کمتی نہ ہو اور تمہارا وہاں رہنا ان پر بار بھی نہ بنے چند دنوں کی تو بات ہے میں نے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے اور گھر لوگ کر کے جا رہا ہوں میرے واپس آنے سے پہلے یہاں مت آنا میری اطلاع تمہیں بابر سے ملتی رہا کریں گی مجھے زیادہ سے زیادہ دو ہفتے لگ جائیں گے انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا ٹھیک ہے پاپا اس نے ساری بات سن کر کہا بتا چکا تھا لہٰذا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا گھر بڑا عالی شان ہوگا لیکن اس کا گھر اس طرح کا ہوگا یہ بھی اس نے نہ سوچا تھا شاید اس لئے کہ اس طرح کے گھر اس نے کبھی دیکھی ہی نہ تھے اندرون شہر کی تنگوں تاریخ گلی میں چھوٹا سا گھر جس کی سیلیں زیادہ دیواروں سے جا بجا پلیسٹر اکڑا ہوا تھا بدرنگ دروازے اور انٹو کا فرش اپنی بوسیت کی پر نادم سے لگ رہے تھے گھر جیسا بھی تھا گھر والوں نے بڑی خندہ پہشانی سے استقبال کیا تھا صبح اس کی آنکھ ذرا جلدی کھل گئی تھی حالانکہ رات کو بھی ٹھیک سے سو نہ سکی تھی ایک تو جگہ نہیں تھی دوسرا رکسانہ فرزانہ رہانہ اور اس کی امہ کی چارپائیاں بھی اسی کمرے میں تھی دوسرا کمرہ بابی کے پاس تھا اور بابر کی چارپائی باہر برامدے میں تھی گو کے اسے انہوں نے میمان جانتے ہوئے نواری پلنگ پر سلایا تھا لیکن اسے اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہرگز نین نہیں آئی تھی کوئی خوراتے لے رہی تھی کسی کو نین میں بڑھ بڑھانے کی عادت تھی اور اس پر امہ کی وقتن فاوقتن خانسی پوری رات گروٹیں بدلتے ہی گزر گئی تھی نہ جانے کسی پیر آنکھ لگی تھی پھر بھی اپنے حساب سے صبح جلدی اٹھ گئی تھی بالوں میں برش کر کے وہ باہر آئی تو رہانہ سین کا فرش دو رہی تھی فرزانہ کمروں میں پوچھا لگا رہی تھی بابی سین کے کونے میں لگے نل کے پاس گندے پرتنوں کا ڈیر لیے بیٹھی تھی جبکہ رخصانہ آپی امہ کی قریبی تخت پر سلائی مشین رکھے کچھ سی رہی تھی باجی آپ اتنی دیر تک سوتی ہیں فرزانہ نے برامدے میں پوچھا پھیرتے ہوئے سے مخاطب کیا حالانکہ اپنے حساب سے وہ جلدی جا گئی تھی کہ ابھی صرف نو بجے تھے لیکن ان کے حساب سے شاید بہت دن نکل آیا تھا تب ہی تو سارے گھر کی صفائیاں بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی ہاں بس رات کو نین دیر سے آئی تھی اس نے وجہ بتائی نئی جگہ ہے نا امہ نے بینگن کاٹتے ہوئے کہا اور پھر آپ ایسی جگہ پر رہنے کے عادی بھی کب ہوں گی فرق بھی تو بہت ہے آپ کے اور ہمارے گھر میں آپ ہی نے سوئی میں داگر ڈالتے ہوئے کہا کیا فرق ہے وہاں بھی رات کو سوتے ہیں دن کو جاگتے ہیں اور یہاں بھی اس نے لاپروائی سے جواب دیا یہ تو خیر آپ یوں ہی کہہ رہی ہیں ورنہ فرق تو بہت ہے اب بابر کے مالک کی بیٹی ہیں کوئی معمولی لڑکی تو نہیں اور ہم وہ فکرہ دورا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی میرا خیال ہے میں پہلے موہ ہاتھ دولوں اسے موضوع بدلنے کو یہی بہانہ سوجا تھا ہاں بیٹی جاؤ موہ ہاتھ دولو تب تک یہ تمہارے لئے ناشتہ بناتی ہے امہ کی کہنے پر وہ گسل خانے کی جانب جانے لگی ٹھہرے باجی یہ لے لے فرزانہ نے دولا ہوا سفیت دولیا اور لگ سابون کی نئی ٹکیا سے تھمائی کیا اندر سابون نہیں ہے ہے تو سی لیکن وہ آپ والا نہیں ہے اچھا میرے لئے سپیشل ہے وہ مسکرا کر بھولی اور بات میں گز گئی ناشتے میں جیم انڈے بریڈ اور مکھن تھا ارے بھئی اتنا تکلف کیوں کیا تم نے اس نے ناشتہ لگاتی رہانہ سے کہا بابر بھائی صبح ہی لے کر دے گئے تھے سب کچھ میں نے تو کچھ بھی نہیں منگوایا اچھا دیکھو کل سے کوئی تکلف نہیں ہوگا میں سب کے ساتھ ہی کھانا وغیرہ کھالوں گی اس نے بڑی اپنایا سے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر چائے بنانے لگی ناشتے سے فارغ ہو کر وہ امہ کے پاس آبیٹھی کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ یہ پہلا سوال تھا جو اب تک کسی نے اس سے پوچھا تھا وہ بھی شاید یوں ہی بات کرنے کے غر سے پوچھ لیا تھا ورنہ رات سے اب تک کسی نے بھی اس کے یہاں قیام کے متعلق کچھ نہ پوچھا تھا جانے بابر اور پپا نے اس کے یہاں رہنے کا کیا جواز بتایا تھا یقیناً حقیقت ہی بتائی ہوگی جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی جی میں اکلوتی ہوں اس نے معدب لہجے میں جواب دیا تمہاری امی کب فوت ہوئی میں اس وقت بہت چھوٹی تھی غالباً آٹھ سال کی وہ ہو وہ افسوس کرنے لگی اما سے دو چار باتیں کر کے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئی کتنی صفائی ہے آپ کے ہاتھ میں اس نے سلی ہوئی کمیز دیکھ کر ستائشی لہجے میں کہا اس لئے تو لوگ سلواتے ہیں انہوں نے داگہ توڑتے ہوئے کہا آپ سلائی کرتی ہیں اس نے متاجب ہو کر پوچھا ہاں ان کے آنکھیں جو گئی اور وہ اپنے سوال پر نادم سی ہو گئی اچھی بات ہے لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے اگر باہر جواب نہیں کرنی تو گھر میں بیٹھ کر ہی کچھ کر لینا چاہیے اس نے انہیں شرمندگی سے بچانے کے لئے کہا اور اسے ایک جملے سے جیسے واقعی ان کا اعتماد بحال ہو گیا ہاں فارق رہ کر کیا کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے سر پر تو باپ بھی نہیں ہے اما بیچاری تین تین لڑکیوں کے لئے کیا کیا کریں گی کیسے بنتی ہیں دوپیر کے کھانے پر تو آلو بینگن کیمہ اور صلاح تھا کیا میں اکیلے ہی کھانا کھاؤں گی دسترخوان پر کسی اور کو موجود نہ دیکھ کر اس نے تاجب سے پوچھا آپ کھائیں ہم بعد میں کھائیں گے ریحانہ نے پانی کا جگ اور کلاس رکھتے ہوئے جواب دیا کیوں بھئی تم لوگوں نے تو ناشتہ بھی مجھ سے پہلے کا کیا ہوا ہے تم کھاؤ بیٹی ان کی مرضی ہے جب بوک لگے کی کھا لیں گی اما نے کہا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی اگلے روز بھی اس کے لئے علیتہ دسترخوان لگایا گیا تھا ماش کی ڈال مسالے بری ہری مرچیں اور گنی ہوئی مرگی اور اس نے دیکھا تھا کہ اس سے قدر فاصلے پر ڈال کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے بابی کے بچوں کی حسد بری نظر مرگی کے ڈھونگے کی گرد پٹک رہی تھی اور تب اس سے حساس ہوا تھا کہ اس کے لئے کھانے پر خصوصی احتمام کیا جاتا تھا تب ہی تو اسے الگ سے کھانا دیا جاتا تھا اس وقت بھی سب گھر والوں کے لئے ماش کی ڈال تھی اور اس کے لئے مرگی کا سالن تھا سنو رہے ہانا آج سے میں سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گی اور پلیز میری لئے الگ سے کچھ مت بنایا کریں جو سب کے لئے بنتا ہے وہی میں کھاؤں گی کیوں بیٹی اب ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ میمان کو اچھی طرح کھانا بھی نہ کھلا سکیں اور پھر ہم کونسا خاص احتمام کرتے ہیں اس کی بات پر امہ نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا تھا میمان تو ایک دو دن کا ہوتا ہے آنٹی اور مجھے تو ابھی کچھ دن یہاں رہنا ہے اگر آپ نے میرے ساتھی سے ترہ تکلوف بڑھتا تو مجھے کسی اور جگہ ٹھکاناں ڈونڈنا پڑے گا اری بھائی ایسی دمکی تو مت دو تمہارے والے تمہیں ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں ہم انہیں کیا جواب دیں گے تو بس پھر آپ بھی مجھے اس گھر کے فرد کی طرح ہی سمجھے آئندہ سے میرے لئے ہرگز کوئی تکلوف نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا امہ نے شفقت سے کہا تو وہ مسکرا کر کھانا کھانے لگی ٹی وی پر کوئی کامیڈی پروگرام آ رہا تھا اس کا موڈ تو نہیں تھا لیکن وقت گزارنے کے لئے وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے لگی اور جب پروگرام میں کچھ دلچسپی پیدا ہونے لگی تو ٹی وی دگا دینے لگا کبھی تصویر لہرانے لگتی تو کبھی آواز پھٹنے لگتی ہر دو منٹ بعد فرزانہ اٹھ کر زوردار ہاتھ لگاتی تو اگلے چند منٹ سکون سے گزرتے ٹی وی تفریح کے لئے ہوتا ہے لیکن اس طرح کی تفریح سے تو الٹا اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا روز اسی طرح ہوتا تھا ایس ٹی این آتا تو پی ٹی وی غائب ہو جاتا پی ٹی وی آتا تو پی ٹی وی ورڈ کی تصویر خراب ہو جاتی ہر خاص پروگرام سے قبل رہانہ یا فرزانہ انٹینے سے لٹکی اسے گماں گما کر مقلوبہ سٹیشن کی تصویر صاف کرنے کی صحیح لاحاصل کر رہی ہوتی مگر پرانے سے سیکنڈ ہینڈ کلر ٹی وی کے نقرے اپنی جگہ قائم رہتے اور وہ جو گھر میں ہاتھ میں ریموٹ پکڑے پل پل سلائٹ چینل بدلنے کے عادی تھی بھلا اس طرح کی ناز برداریاں کس طرح برداشت کر سکتی تھی سو کچھ ہی دیر بعد اکتا کر اٹھ جاتی اب بھی زچ ہو کر اس نے وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا تھا کہ یہاں بیٹھنے سے تو بہتر تھا کہ جھت پر جا کر شام کی تازہ ہوا ہی کھا لی جائے وہ سمجھتی تھی کہ یہ دن بابر کی قربت میں گزریں گے اور یقیناً اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن ہوں گے لیکن اسے شدید مایوسی ہوئی تھی وہ صبح کھ گیا شام کو لوٹتا تھا نہا دو کر باہر دوستوں میں نکل جاتا دو ڈائی گھنٹوں بعد لوٹتا تب تک بڑے بھئیہ بھی کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو چکے ہوتے وہی وقت ہوتا تھا جب سب گھر والے مل کر بیٹھتے اور اس تمام وقت میں اسے تنہائی کے چل لمحے بھی میسر نہ آتے اور اگلے صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ پھر آفس کے لیے نکل گیا ہوتا اور سب کی موجودگی میں اس کا رویہ بے حد محتاط اور لیے دیئے سا ہوتا اور کبھی کبھی تو اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے دل میں حقیقتاً اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے وہ صرف اسے اپنے باس کی بیٹی کے حوالے سے جانتا ہے اور سچی بات تو یہ تھی کہ یہ دوسرا تعلق بنایا بھی تو اس نے خود ہی تھا ہمیشہ خود ہی فون کرتی اسے گھر پر بلاتی وہ نہ آتا تو خود آفس پہن جاتی اسے ڈیروں باتیں کرتی سینکرو خواب بنتی اور وہ خاموشی سے سنتے ہوئے چپ چاپ اسے دیکھے جاتا کبھی ہولے سے مسکرات دیتا اور کبھی محس ہنس کر اس کی باتیں ہوا میں اڑا دیتا شاید وہ بہت زیادہ حقیقت پسند تھا اتنا کہ اس منموینی سی لڑکی کی تمام در وارفتگی کے باوجود اسے خود پر پورا اختیار تھا اور اسے بھی ان خوابوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتا مگر وہ تو مکمل دور پر اس کی حسیر ہو چکی تھی پھر بلہ اتنی آسانی سے وہ اس سے وابستہ خوابوں سے کس طرح دسپردار ہو سکتی تھی اس روز ہفتوار تاتیل تھی وہ سو کر اٹھی تو بابی طوے سے گی والی روٹیاں تار رہی تھی ان کے بچے اور رہانہ وغیرہ ان کے گرد نیم دائرے کی شکل میں ناشتے کی منتظر بیٹھے تھے چھوٹی کی وجہ سے صبح کی معاملات کا آغاز تاخیر سے ہوا تھا امہ اور بڑے بھائیاں باہر تخت پر بیٹھے تھے بابر چھوٹی کے روز دیر تک سوتا رہتا تھا اسی لئے برامدے میں سے اٹھ کر بابی کے کمرے میں جاس ہویا تھا وہ ہاتھ مندھو کر بابرچی خانے میں آگئی فرزانہ نے فوراں پیڑی کھسکا کر اس کے لئے جگہ بنائی آپ کو اندھو کا اوملیٹ بنا دو تینوں بچوں کو چائے کے ساتھ روٹی دے کر انہوں نے اس سے پوچھا نہیں بابی جو سب لوگ کھا رہے ہیں وہی مجھے بھی دے دیں اس نے منع کیا تو انہوں نے رات کا بچا ہوا سالن اور پراتھا اٹھا کر ٹرے میں رکھ کر اس کے آگے رکھ دیا وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی امی آج تو نانوں کے گھر چلیں گی نا پچھلے چھوٹی پر بھی نہیں لے کر گئی تھی بلو نے بڑی آج سے پوچھا نہیں بیٹا اگلی چھوٹی پر سوچیں گے کیوں امی آج ہی چلیں نا ننی آنم بھی بزید ہوئی کہاں نہ پھر چلیں گے آج میں فارغ نہیں ہوں اسے صاف محسوس ہوا کہ وہ بچوں کو ٹال رہی ہیں اور اس بات پر اسے حیرت بھی ہوئی کیونکہ عورتیں تو میکے جانے کو ہر وقت تیار رہتی ہیں کیوں منع کر رہی ہیں آپ بچوں کو ہفتے بعد تو چھوٹی آتی ہے لے جایا کریں انہیں اپنی امی کی طرف کتنے شوق سے کہہ رہے ہیں وہ وہ نہ رہ سکی تو بول پڑی وہ تو بچے ہیں انہیں کیا پتا ایسی آیاشیاں تو اپنی کینویس والے ہی افورٹ کر سکتے ہیں ہمارا تو آنے جانے میں سو ڈیر سو کرائے پر ہی اٹھ جاتا ہے دین تین بچوں کے ساتھ ویگنوں بسوں میں تکے کھائے نہیں جاتے اور اکشہ ٹیکسی روز روز افورٹ نہیں کی جا سکتی اس لئے مہینے دو مہینے بعد ایک ہاتھ چکر لگا کر خیر کریہ دریافت کر لیتے ہیں انہوں نے نہ جانے کی وضاحت کی تو وہ خاموش ہو گئی اپنے مفت کے مشورے پر اس سے ندامت سے ہوئی تھی دو چار لکھ میں کھا کر اس نے چائے کماغ اٹھایا اور باہر آگئی بابر جاگ چکا تھا اور امہ کے پاس بیٹھا تھا کارٹن کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ آنکوں میں بربور نیند سے جاگنے کی سرکے لیے وہ اس قدر اچھا لگ رہا تھا کہ اس نے مجبورا نظر چورا لی مبادہ کوئی دوسرا اس کی آنکوں میں اتنی ورفتگی دیکھ کر دل کے بیعت نہ پالے کیا بات ہے امہ آپ کچھ پریشانسی لگ رہی ہیں وہ اس کی کیفیہ سے بینیاز امہ سے دریافت کر رہا تھا جو واقعی خاموش سی بیٹھی تھی پریشان نہ ہوں تو کیا کروں بیٹا اس مہینے کا بل دیکھا ہے تم نے ابھی تو پوری طرح گرمی بھی نہیں آئی پنکے بھی نہیں چلے اور اس قدر بل آتا ہے امہ ہر گر میں یہی حال ہے سب کی بل اسی طرح آ رہے ہیں بڑے بہیاں نے اخبار کے اندرونی صفحے پر کسی خبر کا بکیاں ڈونٹے ہوئے کہا سب سے ہمیں کیا لگے ہر مہینے سوچتی ہوں کہ ایک آتھ کمیٹی ڈالوں مگر آدھی تنخواہ تو بجلی گیس کی بلوں میں نکل جاتی ہے گھر میں تین تین لڑکیاں بیٹی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا ہم جیسوں کا ان کے لہجے میں بہت تفقر تھا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا امہ آپ فکر نہیں کیا کریں بابا نے انہیں دلاسہ دیا اور اخبار دیکھنے لگا موسم ایک دم سے ہی خوبصورت ہو گیا تھا گنگور کا ٹاؤن نے نیلے آسمان کو جیسے کالی چادر سے ڈام دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بوندوں کی ریم جیم شروع ہو گئی اور وہ تو ایسے موسم کی دیوانی تھی جب بھی می برسنے لگتا وہ گاڑی لے کر لانگ ڈرائپ پر نکل جاتی اور جو بارے زیادہ تھے سوتی وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ہو جاتی یہاں سے دائیں بائیں اور سامنے کی کوٹھیوں کے وسیع و عریض مختلف پھول پودوں سے سجے لان اور درمیان میں سرمائی سڑک پر اکا دکھا گزرنے والی گاڑیوں کا بیگا بیگا منظر بہت خوبصورت لگتا کبھی کبھار وہ خود بھی ٹیریس پر آ جاتی ہاتھ پھیلا کر بندوں کو موٹیوں کی صورت مٹی میں بند کرتی پھر ہوا میں اچھال دیتی اور اس دلچسپ کھیل پر خوش ہوتی آج بھی اس رم جم میں بیٹنے کو بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ پہلے سہن میں آئی اور پھر سڑیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی کالی گھٹائیں اتنا کھل کر برسی تھی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا بارش کچھ گھلکی ہوئی تو وہ منڈیر پر کونیا ٹکائے نیچے جانکنے لگی تنگ سی گلی میں گھٹنا تک پانی جمع ہو چکا تھا کتنے ہی ننگ درنگ بچے اس گندے پانی میں اچھال کود کرتے ہوئے موسم کو انجوائی کر رہے تھے بارش کی ذاتی اور مناسب نکاس نہ ہونے کی صورت میں گلی کے تمام گھٹر اُبل پڑے تھے جن کے مکان گلی کی سطح سے نیچے تھے پانی ان کی دہلیزیں پار کر چکا تھا گلی کی نکر پر لوگوں نے کورے کا ڈیر لگا رکھا تھا بارش کے باعث اس گلے کورے کے ڈیر سے بدبو کے پپیا واقع جونکوں میں رج گئے تھے اور کورا کرکٹ پانی کے ساتھ ساتھ تہر رہا تھا وہ اس دل فریب نظارے سے بچنے کے لئے پیچھے ہٹنے کو تھی کہ بڑے بھئیہ گلی میں داخل ہوئے انہوں نے پتلون کے پانچے گھٹنوں تک انچے کر کے جوتی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور اس آلودہ پانی میں خرامہ خرامہ چلتے آ رہے تھے اس سارے منظر کو دیکھ کر اس کا دل مت لانے لگا وہ فوراں نیچے اتر آئی جی چاہاں ایک منٹ سے پہلے نہا کر چینج کر لے لیکن اس سے پہلے بڑے بھئیہ گسل خانے میں گز گئے تھے بارش تقریباً تھم چکی تھی وہ سریوں میں بیٹھ کر ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی اتنی دیر میں فرزانہ نے اس کے کپڑے استری کر دیئے تھے بھئیہ نکلے تو وہ گسل خانے میں گز گئی نہا کر نکلے تو بابر بھی آ چکا تھا اس کا حال بھی بڑے بھئیہ سے زیادہ مختلف نہ تھا صرف اتنا فرق تھا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل تھی اور اس سے پانچے اٹھا کر پانی میں سے پہتل نہیں گزرنا پڑتا تھا اس کے نہانے کے بعد وہ بات میں گز گیا رہانہ چائے بناو بڑے بھئیہ نے بالوں میں کنگی کرتے ہوئے فرمائش کی امہ پتی نہیں ہے چائے کا پانی رکھ کر اس نے پتی کا ڈبا کھولا تو وہ خالی تھا تم لوگوں سے پہلے نہیں بتایا جاتا جب چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے تو بولتی ہو بھئیہ کا موڈ آف ہو گیا تھا جانے کتنی طلب ہو رہی تھی چائے کی کسی کو بیچ کر منگوالو امہ نے تخت پر رکھے تکیہ کے نیچے سے اپنا پرس نکالتے ہوئے کہا گلی میں گھٹنوں تک پانی گھڑا ہے کون جائے گا لینے بابر دولیے سے بال پونچتا آ گیا اس وقت سبھی کا چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا لیکن پتی نہ ہونے کے باعث صبر کرنا پڑا تھا رہانہ مون کی دال چڑھا دو ساتھ چاوہ لبالو کھانے کا ٹائم ہونے کو امہ نے کہا اچھا امہ اس نے لیسن چلتے ہوئے جواب دیا فرزانہ نے گندے برتنوں کا ڈیر اٹھایا اور دونے چل دی نل سہن میں تھا اس لئے بارش کے سبب ساتھ ساتھ دھلنے کے بجائے جمع ہوتے رہے تھے بابی بڑے بھئیہ کے گلے کپڑے دونے غسل خانے میں گز گئی فرزانہ انگن کا فرش دونے لگی چھت کے پانی کا نکاح سہن میں تھا اور مٹیال پانی کے باعث سارا سہن گندہ ہو گیا تھا تیز ہوا کے باعث ساری بچار برامدے میں جا رہی تھی کئی استعمال کی چیزیں ہٹانی پڑی تھی جنہیں اب آپا دوبارہ اسی ترتیب سے رکھ رہی تھی اور وہ جو اس موسم کے ہمیشہ سے دیوانی تھی برپور لطف اٹھایا کرتی تھی بارش کے بعد چائے کے ساتھ خان سامن کو پاکورے سمو سے یا فرنچ بنانے کا آرڈر دے دیا کرتی تھی لیکن یہاں تو جہاں سارا نظام درہم برہم ہوا تھا وہاں ٹی وی کی تصویر بھی بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی فرزانہ کب سے چھت پر چڑھ کر ان ٹینا مختلف سمتوں میں گھما رہی تھی اور آوازیں دے دے کر پوچھ رہی تھی مگر تصویر ٹھیک ہو کے نہیں دے رہی تھی اور وہ جو میوزیکل پروگرام دیکھنے بیٹھی تھی وہ گتا کر اٹھ کھڑی ہوئی بابی خپڑوں سے فارغ ہو کر جہاڑو لے کر چھت پر پانی نکالنے گئی تھی کہ بارش کے جمع شدہ پانی سے ان کے کمرے کی چھت پکنے لگی تھی پلاسٹر آف پیریس کی تھیلے پکڑے بڑے بھائیاں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلے گئے تھے کہ متاثرہ جگہ کی مرمت کر سکیں ابھی وہ دونوں اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بلو کو کھانسی اور چینکریں آنا شروع ہو گئی بابی کے روپنے کے باوجود وہ بارش میں نہ آتا رہا تھا جس کے باعث تھنڈ لگئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اچھی خاصی طبیعت بگڑ گئی تھی اب کیا کروں جیسے جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی بابی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی امب نے گئی گریلو ٹوٹ کے آزمان لیے تھے مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا اسے گریلو نسکوں سے فائدہ نہیں ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا بابی بھائیاں سے مخاطب تھی گلی میں پانی بھرا پڑا ہے اور تم کہہ رہی ہو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا بھائیا جلا کر بولے میرے کہنے کی کیا بات ہے آپ نہیں دیکھ رہے اس کی طبیعت کتنی خراب ہیں انہیں بھی غصہ آ گیا یہ سب تمہارا کیا درائے کیوں بھگنے دیا تھا اس سے بارش میں وہ من سے پوچھ کر نہیں گیا تھا بارش میں نہ آنے اور جب میں نے دیکھا تو وہ پوری طرح بیٹ چکا تھا تو خیال نہیں رکھ سکتی تم جانتی بھی ہو اسے کتنی جلدی ٹھنڈ لگتی ہے وہ غصے سے بولے میرے آگے پیچھے دو دو ملازم نہیں رکھے ہوئے آپ نے جو میں سارا وقت صرف انہی کا خیال لگتی پھروں اور بھی سو کام کرنے ہوتے ہیں گھر کے وہ تلخی سے بولی تو بک تو اب میں کیا کروں منٹوں میں دو تین سو خرچ ہو جائیں گے تمہاری غفلت کے باعث میرے غفلت سے کیوں وہ چھٹ کر بولی بس کرو بیٹا بچے کی حالت خراب ہے اور تم دونوں آپس میں علچ رہے ہو اسے ڈاکٹر کے پاس تو لے جانا پڑ گیا اما نے انرمی سے دونوں کو ٹوکا میں کیا کروں اما کس طرح لے چلوں اسے ایک تو گلی میں گھٹنوں تک پانی کھڑا اس پر مہینے کے آخری تاریخیں جیب میں صرف چند روپے ہیں وہ بے بسی سے بولے میں لے جاتا ہوں بھئیہ بابر ان کی بات سمجھ گیا کہ وہ ڈاکٹر کی فیس اور دواؤں کی وجہ سے جانے سے گریز کر رہے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں اس نے بلو کو اٹھایا تو بابی بھی چادر اڑنے لگی دیہان سے جانا کئی گھٹر کھلے ہوئے ہیں پانی کے باعث کچھ پتہ نہیں چلتا بھئیہ نے جاتے جاتے نصیحت کی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آگے تھے ڈاکٹر نے پچاس روپے فیس لی تھی اور دو سو کی دوائیاں لگ دی تھی بیٹھے بٹھائے آرہائی سو کا اضافی خرچہ ہو گیا تھا اور ابھی کل پھر جانا تھا بابی کو اس بات کا اچھا خاصہ کلک تھا بابر واپسی پر پتی کا ڈبا لے آیا تھا وہ یوں صبح کے بعد اب جا کر چائے پینہ نصیب ہوئی تھی اور بارش کا مصلم جو اس کے لئے بہت رومنٹک ہوتا تھا اس گھر پر اچھی خاصی مصیبت بن کر نازل ہوا تھا گویا موزمک کی دلکشی بھی مخصوص طبقات کے لئے ہی ہوتی ہیں اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا اسے اس گھر میں آئے پانچ چھے روز ہو گئے تھے اور ان پانچ چھے دنوں میں وہ اس گھر کے معاشی حالات کا بہت خوبی اندازہ لگا چکی تھی بلکہ اسے اندازہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی سب کچھ خود ہی اس پر آیا ہو گیا تھا بڑے بھئیہ کی تنخواہ معمولی سی تھی اس میں وہ بیوی بچوں کی ضروریات مشکل سے پوری کیا کرتے تھے بابر کی تنخواہ سے گھر کا خرچ چلتا تھا تنخواہ کا ایک حصہ تو بلوں میں نکل جاتا تھا بقایا گھر کے راشن پانی اور دیگر ضروریات پر سرف ہو جاتی آپ ہی کپڑوں کی سلائی کر کے اپنا جائز جمع کر رہی تھی رہانہ رقصانہ محلے کے بچوں کو ٹویشن پڑھا کر اپنے چھوٹے چھوٹے اخراجات پورے کر لیتی تھی اور ہیوں سب مل کر اپنی اپنی بساط کے مطابق زندگی کی گاڑی کو دکیلتے چلے جا رہے تھے اس شام وہ برامدے میں بیٹھی کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی کہ کمرے سے بڑے بھئیاں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی میں تمہارے یہ گمنے پھرنے کے شوک پورے نہیں کر سکتا تم اچھی طرح جانتی ہو اس طرح کی فضول خرچیاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے لہٰذا اپنی فرمایشیں کرنے سے گریز کیا کرو چار چھ مہینے میں بچوں کو ایک دفعہ کئی بائل لے جانا کہاں کی فضول خرچی ہے وہ تو خیر بچے ہیں مگر صبح سے شام تک کسی چار دیواری میں چکر کاٹ کر کر خود میرا بھی دم گھٹنے لگتا ہے کیا ہم انسان نہیں ہیں تو کیا میں انسان نہیں ہوں گھر کے اخراجات بچوں کی فیصے کہاں سے پورا کروں یہ سب سال چھ مہینے میں ایک آدھ فرمایش کر دو تو یہی سب سننے کو ملتا ہے بابی نے رونا شروع کر دیا تو ڈھونڈ لیتی کوئی امیر زادہ اس وقت تو کہتی تھی تم نہ ملے تو زہر کھا کر مر جاؤں گی انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا آپ کی باتوں میں آگئی تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ بعد میں یوں بدلیں گے کہ اس کال کوٹری میں ڈال کر بھول جائیں گے یہ گھر تمہیں کال کوٹری لگتا ہے شکر کرو عزت کی روٹی مل رہی ہے ہزاروں سے اچھی ہو ہزاروں سے بری بھی ہوں اچھا بند کرو یہ بکواس اور کھانا گرم کرو میں تھکا ہوا آیا ہوں اور تم نے آتے ہی جگڑنا شروع کر دیا جاہل عورتوں کی طرح میں جاہل ہوں تب ہی گزارہ کر رہی ہوں کوئی پڑی لکھی ہوتی تو دوسرے ہی روز باگ چکی ہوتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھابی پر پڑھاتی ہوئی باہر نکل آئی اس نے فوراں نظر رسالے کے صفات پر جمع دی گویا اس کی تمام تر توجہ اس پر مرکوز ہو وہ انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے حیرت ہوئی کہ ان کے چہرے پر کسی قسم کی خفت کا شائبت اکنا تھا حالانکہ وہ دروازے کے بالکل قریب یہ مونڈے پر پیٹھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ کمرے سے آنے والی آوازیں وہاں پر بخوبی سنی جا سکتی تھی لیکن شاید انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور یہ تو اس سے بعد میرے ہانہ نے بتایا کہ مہینے دو مہینے میں دونوں کے ماں بین اس قسم کی جنگ ہونا معمول کی کاروائی ہے وہ بلا ارادہ ہی بابی کے کمرے میں آگئی تھی وہ ہر ماری کے پٹ کھولے نہ جانے کیا کر رہی تھی آہٹ پر ایک دم چونکی تھی اوہ تم ہو پلٹ کر دیکھنے پر جیسے مطمئن ہو گئی تھی ان کے ہاتھ میں کچھ رکم تھی جیسے بھر چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر پھر اسے دیکھ کر انہوں نے گویا اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا بیٹھو ہاتھ میں پکڑے روپیوں کو انہوں نے بڑی احتیاط سے کپڑوں کی سب سے نچلی تیک کے نیچے رکھا تھا میں نے آپ کو جسٹب تو نہیں کیا آپ شاید کچھ کر رہی تھی وہ ہستے ہوئے بولی ان سے بلکہ سب سے چوری ڈال رکھی تھی وہ اس کی الجن بھام کر بتانے لگی مگر بابی تنخواہ میں تو گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے پھر آپ نے کمیٹی کیوں ڈالی تم ابھی ان باتوں سے ناشنا ہو دیکھو شادی کے بعد سب نے ملنا جلنا اور لیندین رکھنا پڑتا ہے کچھ عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی ہے کیا یوں ہی میں اٹھا کر خالی ہاتھ چلی جاؤں گی ان سے کہوں گی تو صاف کہہ دیں گے کہ جیتنا ہے اسی میں پورا کرو اور وہ بیچارے کریں بھی کیا پوری تنخواہ تو گھر میں دے دیتے ہیں مزید کہاں سے لائیں مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ بہن کے لئے کوئی اچھا سا توفہ لے کر جاؤں بس اسی لئے الگ رکھے ہیں ورنہ پیسے دے کر ہزاروں ضرورتیں نکل آتی ہیں بابی آپ لوگوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی اسے ان کی اس دن والی تقرار یاد آئی تو یوں ہی پوچھنے لگی ہاں پسند کی بلکہ محبت کی شادی ہوئی تھی وہ علماری بان کر کے اس کے پاس آبر تھی ہم دونوں کزن سے شروع سے آنا جانا تھا پتہ نہیں چلا کب دونوں اتنے قریب آگئے کہ ایک دوجہ کے بغیر جینا دشوار لگنے لگا بڑے خوبصورت دن تھے وہ ہم دونوں نے قسم کھائی تھی کہ شادی کریں گے تو ایک دوجہ سے ورنہ ساری عمر کوارے رہیں گے بڑے عید و پیمان کیا کرتے تھے ہم دونوں بہت سے خواب دیکھے تھے ہم نے مستقبل کی خوبصورت پلیننگ کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا پھر ہماری شادی ہو گئی تو جیسے دل کی ساری مرادیں پوری ہو گئیں بھابی بڑے جذب سے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتا رہی تھی کتنی ہی دیر ہم دونوں ایک دوجہ میں کھوئے رہے اور پھر جب ہوش میں آئے تو زندگی حقیقتوں کا لباس پہنے اپنی تمام تر تلخیوں سمیت ہمارے سامنے کھڑی تھی یکے بعد دیگرے تین بچوں کی پیدائش نے اخراجات میں اس حد تک اضافہ کر دیا تھا کہ ہم آٹے دال کے چکر میں پڑھ کر تمام محبت وحبت فراموش کر بیٹھے تلخ حقیقتوں نے دونوں کے مزاج کو اس قدر چڑچڑا بنا دیا ہے کہ بعد بعد پر آپ اس میں علچ پڑتے ہیں تمام قسمیں وعدیں پس منظر میں چلے گئے ہیں سارے خواب بکھر کر رہ گئے ہیں اب تو وہ تمام احساسات بھی مذہر کا خیز لگتے ہیں جنہیں کبھی ہم محبت کا نام دیا کرتے تھے کبھی جو یہ عید پر یا میری سالگیرہ پر چوڑیاں اور تازہ پھولوں کے گجر وغیرہ توفے میں دیتے تو میں سال بھر ان کی کھنک اور ان کی محق سے مصہور رہا کرتی لیکن اب احساس ہوا ہے کہ زندگی ان دو درجن چوڑیوں یا دو گجروں میں نہیں گزاری جاتی اس کے بہت سے تقاضے ہیں اور یہ چاہتیں بھی تب ہی پنپتی ہیں جب پیٹ بھرا ہو اب تو زندگی کا مقصد صبح اٹھ کر پراتھے بنانا اور رات کو اگلے دن کا بجٹ بنانا رہ گیا ہے انہوں نے تھنڈی سانس بری وہ کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھی درودر کی باتیں کرتی رہی پھر اٹھ کر باہر آ گئی وہ آرام کرنے کو لیٹی تھی اور لیٹے لیٹے جانے کب اسے ہونگ آنے لگی تھی مگر اسے پہلے کہ وہ نین کی وادیوں میں اترتی السلام علیکم کی زوردار آواز آئی اور پھر تو السلام علیکم کی تقرار ہی شروع ہو گئی گویا ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کے آنے کا ٹائم شروع ہو گیا تھا اور بچے لپک لپک کر سلام کرتے ہوئے آتے جا رہے تھے جو بھی بچہ آتا بیک کھلتا کتابیں نکالتا اور کل کا پڑھا ہوا سبق با آواز بلند دورانے شروع کر دیتا تاکہ ٹیچر کو سنانے سے پہلے غلطیوں کا امکان مزید کم ہو جائے اس نے تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر کانوں پر رکھتے ہوئے سونے کی کوشش کی مگر باہر شور بڑھتا چلا جا رہا تھا بلاخر وہ اکتا کر اٹھ بیٹھی اور ہاتھوں سے بالوں کو سوارتے ہوئے باہر آ گئی بھابی رات کے کھانے کے لئے لیسن پیاز لے بیٹھی تھی اممہ علو چھیل رہی تھی اپری حضب معمول کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی ریحانہ رکھسانہ بچوں کو پڑھانے میں مجھول تھی باجی آپ کے لئے چائے بنا دوں ریحانہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی تو اس نے از بات میں سر ہلا دیا اس نے بہت چاہتا کہ بلکل گھر کے افراد کی طرح رہے لیکن وہ لوگ ابھی تک اس سے مہمان بنائی ہوئے تھے اس کے منع کرنے کے باوجود کھانے پر بھی ایک عدیش بالخصوص اس کے لئے ضرور بنائی جاتی اب بھی بابی لحسن پیاس چھیل کر فارغ ہوئی تو سوجی کا حلوہ بنانے لگی اور وہ جانتی تھی کہ یہ احتمام اسی کے لئے کیا جا رہا ہے کہ رات کو کھانے پر صرف فالو کی بجیا بن رہی تھی وہ چائے پی رہی تھی جب بابر آفیس سے لوٹا تھا ریحانہ یہ دھو کر ڈال دو اس نے ایک شاپر اسے تھمایا تو وہ کھول کر دیکھنے لگی دو تین شٹے اور جینز کی پینٹ تھی کہاں سے لائے ہو ڈیزائن تو بڑے خوبصورت ہے مگر سمیل نجیب سی آ رہی ہے رہانہ کپڑے لے گئی تو وہ اس سے کہنے لگی اچھے آفیس میں کام کرنے کے لئے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے نا اس نے جواب نے کہا اور واقعی وہ ڈریسنگ بہت اچھی کرتا تھا اس وقت بھی اس نے بڑی خوبصورت وائٹ ٹی شٹ اور بلو جینز پہن رکھی تھی اور بلا شبہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اتنا کہ روشی نظر پر کر دیکھ بھی نہ سکی تھی خدا نے یقیناً اسے بڑی خوبصورت میں بنایا تھا بہرحال محترمہ میں وہاں سے لائے ہوں جو بازار ہے جو تو صرف ہم جیسے لوگوں کے لئے لیکن آج کل امرہ بھی بڑے شوق سے ادھر کا روک کرتے ہیں وہ مسکرا کر بولا وہ سمجھ گئی کہ وہ کس بازار کا ذکر کر رہا ہے اسے حیرت تھی کہ بابر نے کبھی بھی اپنی مفسسی پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی تھی حالانکہ اگر وہ چاہتا تو کپڑوں کا یہ شوپر دائیں بھائی بھی کر سکتا تھا اور اس کے عدم موجودگی میں بھی دھولا سکتا تھا شاید وہ کچھ زیادہ سچا گھرا اور صاف کو شخص تھا بابر پپا کب آ رہے ہیں اس نے چائے کسپ لے کر پوچھا کیوں یہ کیا سوال ہوا مجھے گھر نہیں جانا کیا اکتا گئی ہو یہاں رہ کر کہ ہمیں اپنے پپا کے بارے میں نہیں پوچھ سکتی وہ چنجھلا کر بولی کل تک پتہ چل جائے گا کہ وہ کب آ رہے ہیں کہ ہمیں گھر کا ایک چکر لگا سکتی ہوں گھر تو لاکٹ ہے اور چابیاں تمہارے پاپا لے گئے ہیں کیسی عجیب سیچویشن ہے وہ خود سے بولی تھی بابر بڑے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اممہ کے پاس دو چار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی غالباً کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالنے کی بات ہو رہی تھی اور پہلی دوسری لینے پر زبردست بحث ہو رہی تھی میں تو ہرگر دوسری کمیٹی لینے پر زور نہ دیتی مگر تم سب کو پتا ہے کہ میرے باورچی خانے کے چھت گر گئی ہے ایک ہی کمرہ ہے اسی میں کھانا پکانا اور اسی میں سونا بڑی مشکل ہو رہی ہے ایک خاتون نے اپنا مسئلہ بیان کیا میں تو خود نہ مانگتی لیکن بیٹی کے سسرال والے شادی کا تقاضی کر رہے ہیں تھوڑی بہت تیاری ہے اور باقی اس کمیٹی کا آسرہ ہے دوسری خاتون نے اپنے مطالبے کا جواز بتایا میرے بیٹے کا ویزہ لگ گیا ہے اور ٹکٹ وغیرہ کے پیسے نہیں ہے دن برے ہوں تو کوئی کرس بھی نہیں دیتا اوف ہر کسی کی ضرورت ایک سے بڑھ کر ایک تھی وہ کب سے ان کے مسائل سن رہی تھی چند ہزار کے لئے وہ خواتین کس کس طرح ایک دوسرے کی منت سماجت کر رہی تھی وہ افسردہ سی ہو گئی اگلی روز بابر نے اسے بتایا کہ اس کے پپا کل واپس تشریف لا رہے ہیں سچ وہ خوش ہو گئی بہت مسکر رہی ہوئی نے بابر نے پوچھا ہاں لگتا ہے ایک عرصے سے ان سے دور ہوں وہ سچائی سے بولی اگلے روز وہ جانے کے لئے تیار ہو کر بابر کے انتظار کر رہی تھی جانے کو تو وہ اکیلی بھی رکشہ ٹیکسی لے کر جا سکتی تھی لیکن اممہ کا کہنا تھا کہ بابر خود اس سے گھر چھوڑ کر آئے گا آخر وہ ان کی مہمان ہے اور وہ فوراں مان گئی تھی باجی ہم آپ کو بہت یاد کریں گے رہانہ اور اقسانہ اس کی گرد پیٹھی کہہ رہی تھی ہاں واقعی آپ بہت یاد آئیں گی اب تو آپ بالکل اس گھر کا فردی محسوس ہونے لگی ہیں آپی نے بھی کہا اور وہ دیرے سے مسکرادی مجھے بھی یہاں رہ کر بڑا اپنا ید بھرا ماحول ملا اس نے جواب میں کہا اور تب ہی بابر آ گیا لو بیٹی یہ رکھ لو اممہ نے چلتے وقت اسے سوٹ تھما دیا یہ کیوں آنٹی تمہیں میں نے بیٹی کہا ہے اور بیٹیوں کو خالی ہاتھ تو واپس نہیں بیٹھتے انہوں نے رسانیت سے کہا وہ ان کی محبتوں کے لئے شکر گزار تھی مگر یہ سوٹ لینے میں پسو پیش کر رہی تھی وہ جانتی تھی کہ یہ رشم سوٹ اممہ نے آپی کے جائے سے نکالا تھا آنٹی اتنے دن تک آپ لوگوں کو زحمت دی ہے اب بھلا اس سوٹ کی کہاں گنجائش نکلتی ہے وہ کسی طرح بھی یہ سوٹ نہیں لینا چاہتی تھی زحمت کیوں مہمان تو رحمت ہوتے ہیں امہ خلو اس دل سے بولی ارے بھائی رکھ لو اب ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں کہ کسی کو ایک سوٹ تک نہ دے سکیں بابر شاید اس کے گریز کی وجہ سمجھ گیا تھا اس نے خفیف سی ہو کر سوٹ رکھ لیا اور سب سے مل کر باہر آگئی وہاں وہ بائیک سٹارٹ کیا اس کا منتظر تھا کیسی ہے ہماری بیٹی میں نے آپ کو بہت مسکیا پاپا وہ ان کے بازو سے جھلتے ہوئے بولی کیوں بھائی میں تو پہلے بھی بزنس ڈور پر جاتا رہتا ہوں تب بہت بات تھی پاپا کم از کم میں گھر سے دور تو نہیں ہوتی تھی نا اور پھر آپ تقریبا ہر روز فون پر بھی بات کر لیتے تھے اس نے وضاحت کی پھر وہ کتنی ہی دیرے در ادر کی باتیں کرتے رہے بیٹا کل حماد بھی آ رہا ہے تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دینا پاپا نے رات کے کھانے پر کہا تو وہ میں سر ہلا کر رہ گئی پھر تم نے کیا سوچا بیٹا ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنچ میں آئی تو پاپا نے اخبار سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا کس بارے میں اس نے تجاہل عرفانہ سے کام لیا حماد اور بابر یہ دونوں نام ہیں تمہارے سامنے اور مجھے تمہاری خوشی زیادہ عزیز ہے لہذا بے فکر رہو جس کے حق میں بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا پاپا آپ حماد کے گھر والوں کو یس کر دیں کیا واقعی پاپا نے بھی یقینی سے پوچھا ہاں پاپا مگر تم تو میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے وہ ان کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئی میں نے چند دنوں میں زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اتنے قریب سے کہ اس کی تمام تر بچسورتیاں اور تلخیاں اپنے دل پر محسوس کی ہیں وہ بہت آہستگی سے ان سے مخاطب تھی اور پاپا بہت غور سے ان کی شکل دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے میں سمجھتی تھی میں بابر کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش رہ سکتی ہوں مگر اس چھوٹے سے گھر کے مسائل کتنے بڑے ہوتے ہیں اس کا احساس مجھے اس گھر میں چند دن گزارنے پر ہوا ہے میں نے تنگ دستی گربت اور مفلسی کے صرف نام سن رکھے تھے یا پھر زیادہ سے زیادہ ڈرامو فلموں میں جو ڈاہی گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے ان کی جلک دیکھ رکی تھی حقیقت میں یہ کس قدر ظالم اور بھیانک ہوتی ہے اس کا اندازہ اب ہوا ہے میرا خیال تھا کہ بابر کی محبت ملے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاشی مسائل سانوی حسیت اختیار کر لیں گے لیکن اب پتہ چلا کہ محبتیں بھی تب بھی پھلتی پھولتی اور پروان چڑتی ہیں جب تن پر کپڑا اور پیٹ میں روٹی ہو ورنہ تو زندگی اس روٹی کپڑے کی مسائل میں الجی رہتی ہے اور سارے جذبے تمام چاہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں دیکھے ہوئے میٹے میٹے خواب راہوں میں ہی کہیں ادھر ادھر بٹک کر رہ جاتے ہیں جس گھر میں ایک جوڑا بنانے کے لئے پورا مہینہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا پڑے جہاں کسی کو تحفہ دینے کے لئے تمیٹی ڈالنا پڑے جہاں ہر ماہ تنخواہ ہاتھ میں پکڑ کر یہ سوچنا پڑے کہ اس میں سے بجلی گیس کے بلعدہ ہوں گے یا بچوں کی سکول کی فیصے جائیں گی جہاں بارشوں کے خوبصورت موسم و بال جان بن جائیں جہاں ٹی وی کے نام پر واحد تفریح میسر ہو اور وہ بھی جب چی چاہے ساتھ چھوڑ جائے ایسے گھر میں پورا سائج زندگی گزارنے والی نازو پری لڑکی کا رہنا کے ساتھ تک مشکل ہے میں بہت اچھی طرح جان گئی ہوں پپا میں نے بابر کی بابی اور بھئیہ کی محبتوں کا انجام اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کیا خواب دیکھے تھے ان دونوں نے کبھی مل کر اور اب وہ ان خوابوں کو محبتوں کی ان خوبصورت رنگین یادوں کو مذہر کا خیل سمجھتی ہیں اور کیوں نہ سمجھیں اب تو چھوٹی چھوٹی جائز فرمایشیں بھی دونوں کے ماں بین جکڑے کا باعث بن جاتی ہیں بابر کا تصور اس طلخ حقیقت سے کئی زیادہ اچھا ہے جو میں نے اس کے گھر میں لف میریج کی شکل دیکھی ہے میں خوش ہوں پپا کے زندگی کا جو رخ میں نے اپنی ذات پر سہ کر کئی سالوں میں دیکھنا تھا وہ مجھے ابھی نظر آ گیا ہے اور میں اس کی کڑوی کسیلی حقیقتوں سے بہت اچھی طرح آشنا ہو گئی ہوں زندگی کوئی دو ڈھائی گھنٹے کی فلم نہیں ہے پپا بلکہ یہ تو پل پل اپنا خراج وصول کرتی ہے اس لئے میں نے اپنے جذبات کو الگ رہ کر دل سے نہیں عقل سے فیصلہ کیا ہے تمہارا فیصلہ بہت حقیقت پسند آنا ہے اور مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ تم ہمات کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزارو گی اور جانتی ہو بیٹا میں نے تمہیں اس گھر میں بیجا بھی اسی مقصد کے لئے تھا انہوں نے بتایا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو کیا آپ ہاں میں کہیں نہیں گیا تھا محض تمہیں بیجنے کے لئے یہ جھوٹ بولا تھا اور جانتی ہو یہ تجویز کس کی تھی انہوں نے مسکرا کر کہا کس کی اس نے حیرت سے پوچھا یہ تجویز بابر کی تھی کیا وہ مزید حیران ہوئی ہمیں سچ کہہ رہا ہوں جب میں نے بابر کو تمہاری خواہش کے متعلق بتایا تب اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت تم ایموشنل ہو رہی ہو اس لئے کسی کی بات نہیں مانو گی لہذا چند دن اس کے گھر رہ کر تم اس زندگی کی جیتی جاگتی تصویر دیکھو جو تمہیں شادی کے بعد اس کی سنگت میں گزارنی ہوگی تو شاید تم اپنے لئے بہتر اور حقیقت پسندانہ فیصلہ کر سکو اور دیکھ لو اس کی بات کس قدر صحیح نکلی انہوں نے سراحتے ہوئے کہا بابر واقعی بہت اچھا ہے قدردان تو میں اس کی پہلے بھی بہت تھی لیکن اب میرے دل میں اس کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اتنا سچا کھرا اور خوندار شخص کہاں ملتا ہے آج کل اور اس لئے میں نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے پپا کہ میں اس جیسے شخص کی اہمیت اپنے دل سے کم نہیں کرنا چاہتی وہ جذب کے عالم میں بولی تو پھر کیا تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں کہ ہم آپ کے گھر والے بہت پہلے سے خواہش کر رہے ہیں ٹھیک ہے پپا جیسے آپ مناسب سمجھیں اس نے دیرے سے جواب دیا کہ یہ فیصلہ اس کے دل کا نہیں اکل کا تھا اور اکل سے کیے گئے فیصلے بعض اوقات وقتی طور پر خوشکن نہیں ہوتے ہم اگر آئندہ زندگی کو پرسکون ضرور بنا دیتے ہیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں